بینک میں ایسا کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوانا جس سے آپ کے اکاؤنٹ کھلوانا یا رکم رکھنے کے بدرے میں آپ کو جو ہے وہ مشروط نفع مل رہا ہو یہ ناجائز ہے حرام ہے گناہ ہے کیونکہ یہ سودھ ہے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے کہ آپ وہاں پر رکم رکھتے ہیں اور اس رکم کے بدرے میں آپ کو ہر مہینے یا ہر سال میں جو بینک کی شرح سودھ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو سودھ دیا جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے حرام ہے گناہ ہے البتہ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے ایسا اکاؤنٹ کے جس کی وجہ سے نہ آپ کا کوئی رکم کٹے گی نہ آپ کو کچھ دینا پڑے گا بس صرف جسٹ آپ کی رکم ان کے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے آپ وہ رکم نکوڑا رکھتے ہیں اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے تو یہ اکاؤنٹ کھلوانا شرح جائز ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ بینک کا کام سودھی ہے بینک ناجائز کام کرتا ہے حرام کام کرتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اب بینک میں ہم جب رکم رکھوائیں گے تو یہ تو ان کے گناہ کے کام میں تعاون ہوگا تو یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم نے اپنی رکم بینک میں رکھی ہے وہ رکم ہم نے کرس کے طور پر رکھی ہے جب ہم چاہیں گے اپنی رکم وہاں سے لے لیں گے اپنی رکم ان کے پاس حفاظت کے طور پر رکھی ہے اب حفاظت کے طور پر وہاں رکم رکھنے کی وجہ سے ان کے گناہ کے کام میں ہمارا تعاون کی نیت نہیں ہوگی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے ہم سے رکم لیتا ہے کرس کے طور پر اور پھر وہ اس رکم سے گانے باجے والے لوگوں پر پیسے پھینکتا ہے یا جو ہے وہ گناہ کے کام اس کی وجہ سے شادی کے اندر کیے جاتے ہیں آتش بازی کی جاتی ہے فائرنگ کی جاتی ہے یا اور اس طرح کے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں تو اب اس صورت میں کرس دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور پھر جب وہ شخص اپنی کرس کی رکم اس کو واپس لے گا تو یہ رکم لینا اس کے لیے شرن جائز ہوگا اسی طرح ہم نے بینک کے اندر اگر رکم رکھی ہے تو یہ کرس ہے اور اس رکم کو جب ہم واپس لیں گے تو بینک جو رکم دے گا ہمیں لیے لینا شرن جائز ہوگا البتہ بینک کے ساتھ ناجائز حرام کام میں تعاون کی نیت سے اگر کوئی رکم دے گا تو اپنی نیت کی وجہ سے خود ہی گناہ کار ہوگا ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بینک سے کرس لینا یہ شرن جائز ہے یا نہیں بہت سارے لوگ مکان بنانے کے لیے کرس لیتے ہیں بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے کرس لیتے ہیں گاڑی بغیرہ لینے کے لیے کرس لیتے ہیں تو یہ شرن جائز ہے یا نہیں یاد رکھئے اگر بینک رکم کرس کی دیتا ہے اور اس پر کوئی بھی اضافی رکم نہیں لیتا پانچ لاکھ انہوں نے دیئے پانچ واپس لیں گے دس لاکھ دیئے دس واپس لیں گے ایک کروڑ دیئے ایک کروڑ واپس لیں گے تو شرن جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا کوئی بینک نہیں ہے کہ جو جتنی رکم دے اتنی ہی واپس لے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انٹرسٹ کے نام پر رکم اضافی لیتے ہیں کہیں پانچ فیصاد کہیں دس فیصاد کہیں بیس فیصاد کم کہیں اٹھارہ فیصاد پندرہ فیصاد تیرہ فیصاد رکم کے اعتبار سے لیتے ہیں اور اس کو نام مختلف دیئے ہوتے ہیں ہیلے بانوں کے ساتھ اب اگر آپ پانچ لاکھ روپیہ قز لے لیں تو آپ کو ساڑھے پانچ چھ لاکھ واپس کرنا پڑے گا دس لے رہے ہیں تو آپ کو گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ واپس کرنا پڑے گا اگر آپ قرض لیتے ہیں اور اس پر آپ کو مشروط کچھ تھوڑا سا نفع بھی اگر واپس کرنا پڑتا ہے تو یہ سود ہے نجائز ہے حرام ہے ایسا کوئی بھی قرض بینک سے یا کسی بھی شخص سے لینا شرعن جائز نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس پر مشروط نفع دینا پڑے